تیرہ جلائی انیس و اکتیس کو ایک واقعہ پیش آیا ایک ایسا واقعہ جو اگر یورپ اور امریکہ میں پیش آیا ہوتا تو نہیں ٹھہریے پہلے واقعہ سنیا تیرہ جلائی انیس و اکتیس کو بہت بڑی تعداد میں کشمیری سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے جمع ہوئے وہ نجوان عبدالقدیر کے ساتھ ازاری یکجہتی کے لیے جمع ہوئے تھے جن پر ڈوگرہ راج نے بغاوت کا الزام آئیت کیا تھا اس دوران نماز کا وقت ہوا اجتماع میں سے ایک کشمیری اٹھا اور ازان دینے لگا دوگرہ سپاہیوں نے فائر داگ دیا کشمیری مسلمان کی ازان ندھوری رہی ایک اور کشمیری اٹھا اور جہاں سے پہلے کشمیری نے شہادت کی وجہ سے سلسلہ توڑا تھا اس نے وہیں سے جوڑا اس کو بھی شہید کر دیا گیا ازان کو مکمل کرنے ایک اور کشمیری اٹھا حتیٰ کہ بائیس کشمیریوں نے ازان مکمل کی اور شہادت کا رتبہ پایا دنیا اسلام کی تاریخ کی یہ وہ واحد ازان ہے جس کو بائیس شہادتوں کا فخر نصیب ہوا بائیس شہیدوں کا خون بہا اور ازان مکمل ہوئی تصور کیجئے ازان جاری ہے اور بائیس افراد پیدر پیش شہید ہو رہے ہیں ازان کی خاطر حق کی خاطر حق خود ارادیت کی خاطر اگر کشمیر کسی ترقی یافتہ بریعظم میں ہوتا تو یقیناً حق خود ارادیت تواصل کر چکا ہوتا لیکن اس کے ساتھ ان بائیس شہیدوں پر سیکڑوں کتابیں اور کم از کم بیس فلمیں ضرور بن چکی ہوتی کہ بریو ہارٹ کے موضوع سے کہیں بڑا موضوع تھا اتنا بریو ہارٹ کوئی کشمیری مسلمان ہی رکھ سکتا ہے دنیا میں جبر اور مضاہمت کے خوریز واقعات میں یہ بائیس شہید اور ایک ازان سر پیرست رہیں گے